بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز علائچی جس کو ہم چھوٹی علائچی بھی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں مختلف صورتوں میں استعمال ہوتی ہے کبھی مسالہ جات میں تو کبھی کہوے کے اندر اکثر اوقات سویٹ ڈشوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ علائچی کافی مہنگی بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا استعمال کرنے کی باوجود اس کے فوائد سے بے خبر ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبز علائچی کے حیران کن فوائد بتانے جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ سبز علائچی کے چند دانے چبا کر اوپر سے گرم پانی پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ اس کو موں کی بدبو دور کرنے کے لیے چباتے تھے اور آج بھی یہ موں کی بدبو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سبز علائچی کو طب میں ایک اہم مقام حاصل ہے اس کا استعمال مختلف بیماریوں کے لیے عدویات میں بھی کیا جاتا ہے اس کے بیجو سے حاصل ہونے والا تیل بھی بہت کار آمد ہوتا ہے چھوٹی یا سبز علائچی ہمارے کھانوں چاہے وہ میٹھے کھانے ہوں یا پھر نمکین دونوں میں استعمال کی جاتی ہے ماہرین کے مطابق سبز علائچی نظام حضم میں بہتری لاتی ہے سبز علائچی قدرتی طور پر ایک منٹ کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نظام انظام کو بھی بہتر بناتی ہے علائچی کا استعمال آنتوں کی سوزش میں انتہائی مفید ہے جبکہ سینے کی جلن مطلی کی صورت میں بھی یہ اکسیل کا درجہ رکھتی ہے علائچی قدرتی طور پر تیزابیت سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے ان خصوصیات کے علاوہ سبز علائچی صدیوں سے نظام انظام کی بہتری کے لیے پیدا ہونے والی روایتی عدویات میں بھی استعمال کی جارہی ہے نظام انظام میں خرابے کی صورت میں دو سے تین سبز علائچی کے دانے ادرک کا چھوٹا سٹکڑا اور دھنیا اچھی طرح پیس کر گرم پانے کے ساتھ استعمال کیا جائے بدحضمی کی صورت میں علائچی کے چندانے سبز چائے میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بدحضمی دور ہو جاتی ہے سانس اور مو کی بدبو ختم کرنے کے لیے تمام عدویات استعمال کر کے مایوس ہونے والوں کے لیے خوش خبری ہے کہ سبز علائچی اور جراسن کش مسالہ استعمال کریں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ علائچی کھا کر گرم پانی پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یاد رہے کہ علائچی کے بعد گرم پانی پینے سے انسانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے کچھ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں لیکن بہت زیادہ یہ بات نہیں جانتے بلکہ بہت سی لوگوں نے تو آج پہلی بار سنا ہوگا اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ علائچی کے بعد گرم پانی پینے لیتے ہیں تو آپ کے سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ سر کی خوشکی بھی ختم ہو جائے گی اگر رات کے وقت استعمال کیا جائے تو اور بھی بہت سے فائدے ہیں جیسا کہ قبض کا خاتمہ ہوگا خون صحیح طریقے سے گردش کرے گا سردرد کا علاج ہوگا اور جو بھی لوگ خود کو مردانہ طور پر کمزور سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا اسے انسان کی گرمی بھی دور ہو جائے گی اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں جو مرد حضرات مردانہ کمزوری کی شکایت کرتے ہیں تو یہ ٹوٹکا رات کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا یہ نسخہ شادی شدہ حضرات کے لیے بھی بہت مفید ہے ان حضرات کے لیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اس کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اگر کسی کے میدے کا مسئلہ ہے یا اگر آپ باہر کسی ہوتل سے کھانا کھاتے ہیں تو بعد میں علائچی کے ساتھ گرم پانی ضرور پیئیں ایسا کرنے سے نہ صرف سانسوں کی بدبو ختم ہو جائے گی بلکہ سانسیں خوشگوار ہو جائیں گی اس کے استعمال کا طریقہ نہایت آسان ہے کہ کھانے کے بعد چند دانیں سبز علائچی کے چبہ لیے جائیں یا صبح چائے میں علائچی ڈال کر استعمال کی جائیں تیضابیت سے چھٹکارے کے لیے بھی سبز علائچی نہایت مفید ہے اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد فوائد ہیں مثلاً سبز علائچی پیٹ کے امراض سے نجات دلاتی ہیں بدحضبی میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے ریہ میں اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے یہ متلی کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ کیک کو روکتی ہے یہ ڈکار اور سینے کی جلن میں مفید ہے چھوٹی علائچی کے استعمال سے ہمارے آساب کو سکون ملتا ہے سبز علائچی پیشاب آور ہے دودھ کے ساتھ اس کا استعمال بلغم پیدا ہونے سے روکتا ہے خانسی اور نزلہ زکام میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے گلہ بیٹھ جانے کی صورت میں اس کو چائر میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو افاقہ ہوتا ہے چربی گلانے میں بھی یہ ہماری مدد کرتی ہے علائچی کے تیل کے چند کترے پانی میں ڈال کر نہایا جائے تو تھکاوت دور ہو جاتی ہے علائچی کے استعمال سے ذہنی انتشارت نہیں ہوتا سانس کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال مفید ہے تو ناظرین یہ تھے وہ فوائد جو کہ آپ چھوٹی علائچی یا سبز علائچی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں یاد رہیں کہ علائچی کی دو قسمیں ہوتی ہیں علائچی خود یعنی چھوٹی علائچی جسے سبز علائچی بھی کہا جاتا ہے ابھی تک ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ اسی چھوٹی علائچی کا ذکر کیا ہے دوسری علائچی کو علائچی کلا یا بڑی علائچی کہا جاتا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی علائچی کا استعمال پیٹ کی گیس ختم کرنے کیلئے بہت مفید ہے آج کل کی مرغن غزاؤں کے باعث لوگوں کی اکثریت کو پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے جس کے باعث بھگ بھی کم لگتی ہے درد بھی محسوس ہوتا ہے اور دواء کا استعمال بھی بے سود ہوتا ہے لیکن اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے نجات کا آسان اور سستا حل جس کے استعمال سے مرز ایسے ٹھیک ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں اس نسخے کو تین روز تک مسلسل استعمال کریں تیسری روز آرام محسوس کریں گے اگر آپ کو پیٹ میں گیس کی شکایت ہے تو صبح دوپہر اور شام تین عدد بڑی علائچی کے دانے چبا کر کھا لیا کریں اس نسخے کو آسما کر دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو گیس کی شکایت نہیں ہوگی چھوٹی علائچی ہندوستان اور دل لنکہ میں کاشت کی جاتی ہے علائچی کے پودے پر بھی پہلے پھول آتے ہیں اور بعد میں اس پر پھل لگتا ہے جو گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے یاد رہے کہ چھوٹی یا سبز علائچی خوشپودار ہوتی ہے اور یہ ہمارے کھانوں کو دلکش اور سائکہ دار بناتی ہے سبز علائچی بہارت سمیت ایشیای ممالک میں گھروں میں استعمال ہونے والا ایک عام مسالہ ہے جو نہ صرف قدرتی طور پر تازگی بخشتا ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں